لنگ آجا پتن جنادہ سینو واسطہی رب دے نادہ یار تاہرہ سید کہتی ہیں کہ سر سے پیار کی ان کی کہانی دلچسک بھی ہے اور حیرت انگیز بھی کہ گلوکاری میں ان کی دلچسکی نہ ہونے کے برابر تھی یہ ان کی والدہ کا اسرار تھا جو انہیں اس شعبے کی جانت لائیا گلوکاری کی طرف کس طرح سے آئیں گے گلوکاری کی طرف اس طرح آئی کہ میری والدہ چاہتی تھی کہ کوئی ہم میں سے گانا سیکھے ان کے بچوں میں سے تو میں کیونکہ سب سے چھوٹی تھی اس سے پہلے جتنے بھی تھے بہن بھائی ان کو ٹرائے کیا ہم چھے بہن بھائی ہیں تو پانچوں پہ ممی نے کوشش کی کہ کوئی ان کے کابو آ جائے مگر کوئی نہیں آیا تو میں کیونکہ سب سے چھوٹی تھی پھر انہوں نے سوچا کہ اب اس کے بعد تو چانس نہیں ہے سنجیدہ مساج اور کتابوں سے دوستی رکھنے والی طاہرہ نے سکول کے بعد موسیقی کی تربیت اپنے ایک استاد سے سیکھی بعد میں ان کی والدہ نے یہ ذمہ داری اپنے سپورٹ لے لی طاہرہ سمجھتی ہے کہ موسیقی سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کلاسیکی موسیقی کی شدبت ہونا ضروری ہے جب تک کلاسیکل موسیقی آپ سیکھیں آپ کا گانا جو ہے وہ پختہ نہیں ہوتا تو مائی مادر آلویز تو سیکھیں کہ گانا گانا کلاسیکل موسیقی سیکھیں بغیر is like learning to speak English without knowing ABC if you want your music to be eternal and timeless you have to know کلاسیکل موسیقی طاہرہ نے کچھ عرصہ فلموں کے لیے گلوکاری بھی کی لیکن بعد میں اس لیے چھوڑ دی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کی آواز playback singing کے لیے موضوع نہیں میں واقعی سمجھتی ہوں کہ میری آواز موضوع نہیں ہے playback singing کے لیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ میری آواز ذرا بھاری ہے اور بیس ہے اور ہماری جو actresses تھی ان کی باریک آوازیں تھی بڑی فیمنن آوازیں تھی تو I was very lucky کہ یہ جو گانا تھا ہمسا ہو تو سامنے آئے یہ بزمی صاحب نے کمپوز کیا اور اس کو ایسی پچ پہ گایا کہ جہاں وہ اس actress کے لیے موضوع تھا تاہرہ نے اللب کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے اور کچھ ایسا وقالت کی پریکٹس بھی کی لیکن بات میں تمام توجہ موسیقی کی جانب یوں مبزول کر لی کہ موسیقی انہیں وقالت کی نسبت آسان لگی میں نے دو سال کام کیا تھا میں نے دو سال دفتر میں دو سال اور مجھے کچھ اتنا وہ مزے کا نہیں لگا انترسٹن نہیں تھا it was very hard and obviously lawyers are expected to work very hard and I'm not a hard worker by nature so I thought کہ گانا آسان ہے وہ بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی کا سب سے یادکار لمحہ وہ تھا جب ان کی تصویر مشہور رسالے نیشنل جوگروپک کے کور پر چھپی تھی وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک دلچسپ قصہ ہے وہ لوگ ایک شادی پہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے وہاں دیکھا all dressed up in my شادی کے کپڑے تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے she represents the mughal face that we want تو میں ان کے ساتھ شالیمار گارڈنز کی وہ ہی کپڑے پہنے کے وہ کہتی ہیں کہ exactly as you were so I was wearing a joomer and a haar and my شادی والے کپڑے دوپہر کے وقت شالیمار گارڈنز میں and I came away and I forgot all about it تو میرا یہاں پہ SOS کے لیے فند ریزر تھا تو میں 85 میں تو وہاں پہ جب گانے کا وہ انترول ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایک یہ سائن کردیں ہمیں so they handed me a copy of the National Geographic that was the first time I realized that I was on the cover Tahira Seyyid اب بہت کم محفلوں میں گاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس کے ایک بڑی وجہ نے دور کے جدید رجھانات کے باعث لوگوں کی کلاسیکی موسیقی میں کم ہونے والی دلچسپی ہے Goh انہیں کلاسیکی موسیقی کا مستقبل تاریخ دکھائی دیتا ہے اس کے باوجود وہ دور جدید کے پاپ کلچر سے نالا نہیں I am very proud of the fact کہ ہمارا پاپ سین اتنا اچھا ہے that it is heard across the border اور ہمارے ینگسٹرز نے جا کے اتنا امپیکٹ کریئٹ کیا ہے کہ وہ ان کی انڈسٹری پہ چھا گئے ہیں ہمارا اتنا چھوٹا سا ملک ہے مگر اس کی ٹیلنٹ آپ دیکھیں کتنی ہے کہ we can go and overshadow the music across the border تاہیرہ کہتی ہیں کہ نوجوانوں کا پاپ موسیقی کی طرف رجحان ایک فطری عمل ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ٹھہراؤ آئے گا اور وہ کلاسیکی موسیقی کی طرف واپس پلٹیں گے دیکھیں یہ تو this is progression of the times یہ آج کا وقت ہے کل اور وقت ہوگا پہلے ایک اور وقت تھا یہ نیچرل چیزیں ہیں اور میرا یہ بلیف ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو انٹریسٹ ہے کلاسیکل موسیق میں یا سیریس موسیق میں اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ہر بچہ اس سٹیج سے گزرتا ہے اور پھر وہ غزل یا اچھی شاعری کی طرف آتا ہے تاہیرہ کہتی ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کی گلوکاری میں ان کی والدہ کی چھاپ نمائی ہے اور آج بھی لوگ ان کی گلوکاری کا موازنہ ملک پکھراج سے ہی کرتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں عمومن یہ دیکھا گیا ہے کہ جس گھر کے اندر ایک اتنا بڑا نام ہو تو کوئی دوسرا ایس پنپ نہیں پاتا آپ کے لئے اپنی جگہ بنانا پہچان بنانا بہت مشکل ہو جاتا آپ کے لئے کیسے ممکن ہوا میرے لئے ممکن نہیں ہوا میرا یہی خیال ہے کہ ابھی بھی آئیم اوور شیدوڈ بائی مادر ہمیشہ دیر ایس کمپیرزن حالان کہ میں یہی کہتی تھی لوگوں کو میری والدہ کے ساتھ مجھے کمپیر نہ کریں کمپیر می تو می پیرز یس یہ دیفکل اور میں مجھے کمپیرزن دوارٹر اور ابھی بھی لوگ یہی کہ وہ بہت بڑی سنگر تھی اور میں نہیں ہوں کمپیرزن مدیحہ انفر اردو فیو اید واشنگٹن کمپیرزن